اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سب کی دعائیں ہیں یہ جی آج میں بنا رہی ہوں بھرے ہوئے کریلے اس کی تیاری کر رہی تھی میں یہ میں نے کیمہ پیس کے رکھ لیا ہے چوپر میں اور بس چوپر کو صاف کر کے تو اسی میں میں جو ہے نا ادرگ لہسن اور ہری مرچے اور ایک ٹوماٹر پیس لوں گی تاکہ ایک اچھا سا اس کا پیسٹ بن جائے کیونکہ مجھے کریلے بھر کے پکانے ہیں تو اس میں پھر یہ نا کہ صحیح مکس خواوا مسالہ ہو جو کہ رام سے جو ہے نا کریلوں کی فیلنگ ہو جائے تو بس اس کو میں پیس کے میں نے جو ہے کریلے رکھ دیئے بیج نکال کے دھو کے اور ان کا پانی جو ہے ڈرائی ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ان کو اور اتنے میں میں یہ ساری تیاری کر لوں گی تب تک جو ہے کریلے اچھا طرح ڈرائی ہو جائیں گے اچھا جی مجھے بنانے تھی بیف کے کیمے کے لیکن وہ آج جو ہے نا بائی چانس بیف کا کیمہ ملا نہیں تو بس پھر میں نے جو ہے نا کیمہ بنا لیا جکن کا تو یہ دیکھیں جی کریلے ہیں نا جو ان کو میں نے ایسے پیل کر کے اوپر سے ان کا چھلکا اور اندر سے بیج نکال کے تو ایسے ایک کٹ لگا دیا تھا ایسے ایک کٹ لگا کے بس چمچ کے ملے سے میں نے سارے بیجی سی طرح سے نکال لیے اور پھر میں نے ان کو ہلکا سا نمک لگا کے اور مل مل کے اچھا طرح سے دھو دیا اور کروا پانی نکال دیا سارا اس کا ساتھ میں وہ کیمہ بنا لیا ساتھ میں پیاز اور ٹماتر بھی میں نے رکھتی ہیں دھو کے اب جی میں یہ ایک پین لے کے اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے بلکل تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے کیونکہ بعد میں یہ آئل میں ہی فرائی ہوں گے اور دو بڑے سائز کے پیاز لے کے تو میں کٹ کے ڈال دوں گی اس میں آئل گرم ہو جائے گا جب تا بس ان کو میں ہلکا سا فرائی کر لوں گی بس اتنا سا فرائی کروں گی کہ ان کا کلر چینج ہو جائے پیاز کا بلکل بھی ان کو جو ہے نا زیادہ نہیں پکانا ہے براؤن بھی نہیں کرنا ہے ان کو مسکچا پن ان کا ہلکا سا دور کرنا ہے بس جب یہ ایسے لائٹ سے گولڈن ہونا شروع ہو جائے تو بس پھر جو ہے نا اس میں ڈال دوں گی میں کیمہ دیکھیں کیمہ میں نے بلکل باریک پیس لیا تھا تاکہ جو ہے نا فیلنگ اچھے سے ہو جائے کریلوں کی کیونکہ کریلے میں نے بلکل ہی چھوٹے سائز کے لیے ہیں زیادہ بڑے سائز کے نہیں لیے ہیں چھوٹے سائز کے ہیں تو پھر فیلنگ بھی تھوڑی سی آئے گی اس لیے میں نے کیمہ اچھی طرح سے باریک پیس لیا پس اب اس کو جو ہے پیاز اور جو کھی ہے اس کے اندر ہی میں اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی کیمہ کو تاکہ اس کا کچھا پن سا ہی دور ہو جائے کوئی سمیل نہ رہے اچھا جی جب فرائی ہو جائے گا کیمہ اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں جو پیسٹ ادرک لیسن اور ہری مرچوں کا میں نے بنایا تھا اور ساتھ ہی دو بڑے سائز کے پیاز کارٹ سوری ٹماٹر کارٹ کے ڈال دوں گی میں تو یہ کریلے جو ہوتے ہیں بھنڈی ہو گئے کریلے اس میں ٹماٹر بہت اچھے لگتے ہیں زیادہ بلکہ مجھے تو اچھے لگتے ہیں ہر ایک کا اپنی چائز ہے آپ لوگوں کو نہیں پسند تو آپ بے شک مت ڈال لیے اس میں لیکن جو میں ضرور ڈالتی ہوں ویسے بھی میں کریلے بناوں تو جو ٹماٹر ہیں میں تھوڑے زیادہ ہی ڈالتی ہوں مجھے ان کا ڈیسٹ بہت اچھا لگتا ہے بھنڈی اور کریلے میں سپیشلی اچھا جی بس اب میں ٹماٹر دو بڑے سائز کے میں نے کارٹ کے ڈال دی ہیں اب ان کو اچھی طرح سے جو ہے نا میں اس کو بنائی کر لوں گی تاکہ جو ٹماٹر ہیں وہ سوفٹ ہوکے اچھی طرح سے ساتھ ہی مسالے کے مکس ہو جائیں اچھا جی جب ٹماٹر سوفٹ ہو جائیں گے تو اس میں میں ڈال دوں گی ون ڈیسپون سالٹ ون ڈیسپون لال میرچ ون ڈیسپون حلدی اور تھوڑی سی کسوری میں تھی ڈال کے تو پھر سے ان کو جو ہے نا اچھی طرح سے میں بنائی کر لوں گی اس کی تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور ان کا کچھاپن دور ہو جائے اور جو ٹیسٹ ہے کہ میں اچھی طرح سے آ جائے بس اب خوشبو آنا شروع ہو گی ہے بڑی اچھی اور سارا کچھ مکس ہو گیا دیکھ لیں مسالہ بالکل ریڈی ہیں بس اب میں اس کو چولے کو بند کر کے تو اس کو اتار لوں گی بس اس کو اب میں تھوڑی دیر تھنڈا ہونے دوں گی اس کے بعد جو ہے نا اکریلوں کی فیلنگ کروں گی میں اچھا یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے زیادہ تھنڈا بھی نہیں کیا بس ہلکا سا مطلب یہ زیادہ گرم تھا وہ نہیں رہا تو اب جو ہے نیم گرم سا ہے ابھی تو بس اب یہ جو ہے نا چمچ کی مدد سے میں کریلوں لے کے کریلے اور اس کے اندر ایک ایک کر کے تو اس کے اندر فیلنگ ڈال کے اس کو ایسے رکھتی جاؤں گی بس فیلنگ اتنی ڈالنے ہیں کہ کریلے سے باہر نہیں کر رہی ہو لیکن اندر سے کریلہ جو ہے نا وہ فل بھر جائے فیلنگ کرنے سے پہلے آپ اس کو مسالے کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر اس میں کچھ سی چیز کی کمی ہے نمک وغیرہ میریچ گارہ کچھ بھی تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو بس میں نے ٹیسٹ کر لیا تھا تو میں نے اتنا زیادہ تیز میریچ مسالہ نہیں رکھا ہے بلکل لائٹ سے ہی بنائے ہیں تو بس اب جو ہے سارے کریلے میں اسی طرح سے بھر کے میں نے رکھ لیا ہے اب ان کے اوپر جو ہے نا میں دھاگل پیٹوں گی اس طرح سے تاکہ جو فرائی ہوتے ہوئے کریلے کھلے نہیں اور بڑی اچھی طرح سے جو ہے فرائی ہو جائے مسالہ بھی باہر نہیں آئے بس ایک نل کیلئے میں نے اسی کی مدد سے جو ہے سارے کریلے جو ہیں ان کے اوپر میں دھاگل پیٹوں گی اسی طریقے سے بس جی کریلے سارے لپیٹ دی ہیں میں نے اب جو ہے نا ایک پین لیا ہے بڑے سائز کا اس میں میں نے ڈال دیا آئل آئل تھوڑا زیادہ ہی ڈالنا ہے کیونکہ اس میں جو کریلے فرائی ہوں گے بس جب گرم ہو جائے گا آئل سارے کریلے جو ہے نا میں اس کے اندر ڈال دوں گی پین میں اور ہلکی سی جو ہے نا درمیانی آنچ پہ میں اس کو پہلے ایسے ہی پکاؤں گی کھلا اس کے بعد جب تھوڑے سے مجھے لگیں گے کہ ان کا پانی ڈرائی ہونا شروع ہو رہا ہے تو اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی بس سارے کریلے میں نے ایک ہی پین میں ڈال دیا تھے تاکہ ایک دفع میں ہی سارے بن جائیں کیونکہ فرائی ہونے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے ان کو تو پھر بار بار فرائی کریں تو پھر تو بہت ہی زیادہ ٹائم لگے گا بس جی اب جو نا ہلکی آنچ کر کے تو میں اب اس کو کور کر دوں گی اور اس پہ دم میں پکاؤں گی تاکہ جو کریلے جو ہیں ان کا چھلکا بھی اچھی طرح سے مطلب کے اوپر کی جو لے رہا ہے وہ پک جائے اچھا جی ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں یہاں پہ بریانی کیونکہ جو بچے ہیں نا میرے وہ نہیں کھاتے کریلے تو شاہ ولی ابھی سکول سے آیا تھا اور اس نے آتے ہی فرمایش کی کہ مجھے کریلے نہیں کھانے میرے لئے بریانی بنائے آپ تو بس یہ تھوڑی سی میں بریانی بنا رہی ہوں اس کے لئے ہاف کے جی چکن لیا ہے میں نے اور ایک گلاس چاول لیا ہے بس انہیں کی بنا دوں گی میں اس کو بچے کھا لیں گے تو ہم اپنے لئے تو گریلے ہی بنا رہے ہیں بس ایک سائیڈ ان کی سائیڈ ہوگی تھی میں نے ان کی سائیڈ پلٹ کے تو دوبارہ سے اس کو کور کر دیا ہے اب جو یہ چکن ہے اس کے اندر میں نے ٹوماتر ہری میچن ڈال کے ان کے ادرک لیسن ڈال کے بنائی کر دی تھی اب میں نے اس میں دہی ڈال کے تو ایک اچھا سا گورما ریڈی کر لیا اس کا ادھر جی بار بار میں کریلوں کو بھی چیک کر رہی ہوں تاکہ یہ بھی جو ہیں جل نہ جائیں تو بس کریلے بہت اچھے ڈن ہو گئے تھے یہ میں نے نکال لی ہے پلٹ میں تو یہ میری مدر انلاک کو بہت پسند ہے انہوں نے فرمائش کی تھی تو یہ میں ان کے لئے بھیجنے لگی ہوں اچھا جی اب بریانی بھی ہو گیا ریڈی اور جب کھانا ریڈی کھانے لگے تو اچانک ہسپن بھی آگے گھر جلدی ہی آج تو وہ آتے پہ بھلے لے آئے تھے بس وہ بھی میں نے ڈونگے میں نکال لی ہے اور جو ہیں سیلنٹ ریڈی کر لیا ساتھ رائتہ بنا لیا ہے بس اب ہم لوگ کھا لیں گے کھانا اور کریلے جو ہیں وہ پھر میں نے رکھ دیا کہ وہ ہم شام کو روٹی کے ساتھ کھا لیں گے سپیشلی تندور کی روٹی کے ساتھ وہ مجھے بہت مزے کے لگتے ہیں اور ابھی بریانی اور بھلے ہی کافی ہیں بس اب ہم سب یہی ملکے انجوائے کریں گے اور یہی کھانا کھا لیں گے تو کریلے جو ہیں وہ میں نے پھر شام کے لیے رکھتی ہیں شام میں کھائیں گے ہم لوگ تو بریانی بہت اچھی بن گی تھی ٹھوڑی سی بنائی تھی میں نے لیکن ہم لوگوں کے لیے انہاف تھی تو بس اب ہم لوگ کھا لیں گے اپنا کھانا اور اس کے ساتھ اجازت دیں یہی تک تا آج کا میرا ولوگ بواہوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ